الحمدللہ نحمده ونستاعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العلی العظیم اس وقت یہ ہماری جمعات المبارک کی جو مختصر سی یہ مجلس ہے اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اس مجلس کے اندر جو اہم اور بنیادی چیزیں ہیں اس کے تعلق سے سلسلے وار مضمون آپ حضرات کے ساتھ نے گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک بات عرض کی جا رہی ہے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہم جو گناہ دنیا کے اندر کرتے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہم سے دنیا میں ہوتی ہیں ان کا جو معاملہ آخرت کا ہے سزا کا وہ تو اپنی جگہ الگ ہے لیکن اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں دنیا میں کیا کیا نقصان ان کی وجہ سے ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں اور ہمیں کیا کیا نقصان ان گناہوں کی وجہ سے دنیا میں پیش آتے ہیں وہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں گزشتہ ہفتوں میں بھی آپ نے بہت ساری باتیں سنی کہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں کتنے بڑے بڑے نقصانات پیش آتے ہیں آج جو بات مجھے عوض کرنی ہے آپ کے سامنے وہ یہ کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے میں جب لگاتار گناہوں کی کسرت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا معاملہ ایک بطور خاص جو گناہوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے وہ موت کے وقت بھی ظاہر ہوتا ہے جب انسان کے خاتمے کا وقت آتا ہے اور دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو جو گناہ کسرت کے ساتھ زندگی بھر کیے اور توبہ کبھی نہیں کی بعض مرتبہ ان کی نعوثر ہمارے مرتے وقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور بندے کا خاتمہ اچھائی کے ساتھ میں نہیں ہو پاتا حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ تشریف فرماتے ایک جنازہ جا رہا تھا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے اس جنازے کو دیکھ کر ہی رشاد فرمایا مستریحن او مستراحن حضور علیہ السلام کے الفاظ آپ نے فرمایا مستریحن او مستراحن مستریحن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خود راحت پانے والا ہے کیا مطلب اس جملے کا یعنی اگر یہ بندہ نیک تھا اور اچھی زندگی یہ گزارتا تھا اور یہ دنیا سے اچھے خاتمی کے ساتھ جا رہا ہے تو پھر گویا کہ یہ دنیا کی تکلیفوں سے دنیا کی آزمائشوں سے پریشانیوں سے راحت پا گیا اور اب اس کو ہمیشہ کا سکون حاصل ہو گیا مستریحن فرمایا یا تو یہ مستریح ہے راحت پانے والا ہے او مستراحن منہو آگے جو جملہ ہے نا یہ بڑا عجیب و غریب اور خطرناک لفظیں آپ نے فرمایا یا پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نحوست سے لوگوں کو راحت مل گئی کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے جو نالائقیاں کرتا تھا جو یہ بناہ کرتا تھا جو غلط حرکتیں کرتا تھا ان غلطیوں کا تو نقصان دوسروں کو ہوتا ہی ہوتا تھا لیکن گناہوں کی وجہ سے جو اللہ کی رحمتیں دنیا پہ رکی رہتی ہیں اب یہ مردود مر گیا دنیا سے چلا گیا تو اب دنیا والوں کو راحت ملے گی یعنی اب اللہ کی جو رحمتی اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی وہ بندوں کو حاصل ہو جائیں گے جب بھی کوئی جنازہ جاتا ہے وہ یا تو مستریح ہوگا یا مستراح ہوگا مستریح کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ خود اچھا تھا تو دنیا کی گندگیوں سے بچ کر راحت میں چلا گیا مستراح کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بندہ ہی اتنا گڑبر تھا کہ اس کی وجہ سے دنیا مخلوق پریشانتی تو اس کے جانے کی وجہ سے دنیا والوں کو راحت نصیب ہو گئی اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی جنازہ اٹھتا ہے ان دو میں سے ایک مرحلہ پیش آئے گا اب ہم نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ظاہر سے بات ہے یہ مرحلہ ہم سب کے ساتھ آنا ہے ہم بھی کسی دن جنازے کی چارپائی پہ پڑھے ہوگے ہم بھی کاندوں پہ جا رہے ہوگے اب ہم جس وقت میں ہمارا جنازہ جا رہا ہوگا ہم اس وقت میں مستریح ہوں گے یا مسترح ہوں گے یہ بات ہمارے لئے غور کرنے اللہ سے مانگنا چاہئے کہ اللہ ہمیں پہلی والی اس میں شامل فرما دے وہ ہے اصل چیز ہمارے لئے یعنی ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے اعمال بھی اچھے ہو اور ہم اس دنیا کی گندگی سے بچ کے آخرت کی راحت پانے والے بن جائیں تو پھر تو بندہ کامیاب ہے لیکن اگر وہ دوسری والی لسٹ کے اندر آ گیا تو پھر بڑا خطرہ ہے کہ اتنا مردود انسان تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ عذیتوں میں مختلع تھے اب اس کے مر جانے سے اللہ کی رحمتیں جو رکی ہوئی تھی وہ بندوں کو ملیں گے تو سوچیں کہ پھر اس کا آخرت میں کیا حشر ہوگا گناہوں کے اثرات یہ مرتے دمدک ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور جیسی ہم زندگی گزاریں گے ویسی لسٹ میں ہمارا شمار ہوگا اب یہ ہم انہیں فکر کرنی ہے کہ ہمیں کس میں جانا ہے ظاہر سے بات ہے جتنے افراد یہاں پہ بیٹھیں کسی سے بھی آپ پوچھیں وہ یہ ہی کہے گا کہ مجھے پہلی میں شامل ہوگا ہے تو اس کے لئے تو زندگی میں گناہ چھوڑنے پڑیں گے اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کرنا پڑے گا اپنی زندگی کو صحیح لائن پہ گزارنا پڑے گا تب اللہ وہ پہلے والا جو مقام ہے وہ عطا فرماتے ہیں کیسے کیسے معاملات ظاہر ہوتے ہیں عجیب و غریب بزرگوں نے عجیب حالات لکھیں ایک بندے کے بارے میں لکھا اس کے یہ آخری وقت آیا موت کا وقت ہے روح نکلنے والی ہے لوگ اس کے پاس بیٹھے آ کر کہ اندازہ لگا کہ مرنے والا ہے یہ تو لوگوں نے اسے کلیمی کی تلقیم کی کہ کلیمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جیسے کی جاتی ہے کہ یہ پڑھ لیں لوگوں نے کی تو اب جب وہاں پر لوگوں نے وہ کلیمہ پڑھنا شروع کیا اب اس نے ریٹن میں کیا کیا سنیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مر رہا ہے آخری وقت ہے کلیمہ زبان پہ نہیں آرہا زبان پہ گانے شروع ہو گئے گانا گانا شروع کر دیا لوگ گھبر آ گئے کہ بھائی اس وقت میں تو اور یہ حالت اور گانا زبان پہ ہم کلیمہ پڑھوارے ہیں وہ گانا گار ہے تو اس کا جملہ سنیں اور ہمارے لیے بڑا عبرت انگیز جملہ ہے اس نے جو جملہ اس موقع پہ کہا کہنے لگا کہ میری ساری زندگی گانے بجانے ہی میں تو گزری ہے میری ساری زندگی گانے بجانے ہی میں تو گزری ہے اب اگر میں نے مرتے وقت بھی کلمہ پڑھ لیا تو کیا فائدہ مجھے ہوگا اس سے بہتر ہے کہ ساری زندگی جو کیا وہ ہی کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں حالانکہ کلیمہ ایسی چیز ہے وہ پڑھ لے بندہ تو یقیناً کتنا ہی گناہ دار ہے خاتمہ اچھا ہے اس کا لیکن غور کرنے والی بات ہے ہمارے بزرگوں نے اس واقعے پہ لکھا کہ جو بندہ گناہوں کی کسرت ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے وہ اللہ سے بھی نہ مایوس ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب میں نے اگر کوئی نیت کام کر بھی لیا تو مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اللہ کی رحمت تک سے بندہ نا امید ہو جاتا ہے اور آپ سوچیں کہ جو بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے پھر وہ کہاں کیا حشر ہونا اس کا اندازہ لگائیں جو ہم یہ ساری زندگی ساری لائف اپنی ساری چیزیں رات دن گانے میں بجانے میں روڈوں پہ چل رہے ہیں تب کانوں میں ائر فون لگے ہوئے گانے بجانے اس میں چل رہے ہیں دکانوں پہ کان کر رہے ہیں وہاں پہ گانہ بجانا چل رہے ہیں گھروں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں کھانے ہو رہے ہیں وہاں ٹی وی چل رہے ہیں چوبیس گھنٹے ان مکاریوں کے اندر بندہ جب گزارے گا تو سوچیں یہ نغوستے دل پر اثر کرتی جائیں گی کرتی جائیں گی اور بزرگوں نے یہ لگ دیا کہ اس کا اثر بار مرتبہ مرتے وقت ظاہر ہوگا کہ کلمہ نہ نکل کے وہ گانی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں کیسا حشر ہوگا پھر اس کا آخرت میں بندہ کو سوچیں کہ اللہ کی رحمت سے اتنا نا امید ہو گیا کہ ہم مجھے فائدہ ہی کیا ملنے والا ہے کلمہ پڑھ کر گئے اور یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اللہ کی رحمت سے بندہ اس قدر نا امید ہو جائے کہ یہ سوچیں کہ میں کلمہ پڑھوں گا تب بھی نہیں قبول ہوگا تو پھر وہ ایمان رہی کہاں گیا ہے اس کے پاس میں ایمان کہاں ہیں پھر تو یہ چیز میرے بھائی غور کریں یہ خالی نا ہماری یہ پچاس سات سال کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے اگر جو آج ہم یہ لائف اسٹائل اپنا اختیار کر رہے ہیں جو معاملات ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ یقینا ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور میں ہر افتے بتا رہا ہوں کہ فائدہ کچھ نہیں ہو رہا آپ کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا اب تک اگر ہم نے ایک ہزار فلمیں دیکھی ہے نا تو کوئی مجھے ایک بندہ کھڑا ہو کر یہ بتا لی کہ میرے یہ فائدہ ہوا اس سے میں نے ایک ہزار فلمیں دیکھی تو مجھے دین کا یا دنیا کا یہ فائدہ دین کا تو ہوئی نہیں سکتا کوئی دنیا کا بھی کبھی کوئی فائدہ نہیں بتا سکتا یقینا نہیں بتا سکتا تو پھر کیوں کر رہے ہیں فائدہ کیا ہے بھی اور اس کا ریزل دیکھیں کہ ناؤسو باللہ کہاں کہاں بھی ظاہر ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہ ہمارا پیچھا نہیں چورتے مرتے وقت بھی خاتمہ بالخیر نہیں ہونے دے رہے بندہ ان باتوں کو سوچے اور اس مضمون پہ گوھر کریں کہ ہماری لاپرواہیاں اور ہمارے گناہ کس قدر خطرناک ہیں اور ہمیں اللہ کی رحمت سے کتنا دور کر دیتے ابھی وقت ہے بندے کے بعد میں توبہ کا خاتمہ تک کا خطرہ ہے اگر ہم نے وقت پر توبہ نہ کی پتہ نہیں پھر آخری وقت کب آ جائے اور کس حال میں دنیا سے رخصت ہو جائے سب پڑھا رہ جائے گا سارا سلسلہ اور آخرت کی ہمیشہ کی سزائیں سر پڑھ جاتی بزرگوں نے بہت ساری تیزیں لکھی کہ آخیر وقت میں کیسے کیسے اثرات ظاہر ہوتے ایک کے بارے میں لکھا کہ وہ شراب اور نشے کا عادی تھا کسرت کے ساتھ میں نشا اور شراب کرتا تھا آخری وقت آیا دنیا سے رخصت ہونے لگا لوگوں نے اس کے پاس بیٹھ کر کے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی لوگوں نے اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کیا اس کی زبان سے پھر جو جملہ نکلا جیسے ہوں ٹھیلے لوگ تو سوچیں کہ شاید کلمہ پڑھے گا اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ بھائی وہاں جا شراب اٹھا خود بھی پی لے مجھے بھی پیلا یہ جملہ زبان سے نکلا اور روح نکل گئی روانہ سوچیں نظرہ حشر کا معاملہ کیا ہوگا یہ ساری زندگی کے گناہ جڑے ہوئے ہمارے خاتمے کے ساتھ میں بندی کا جو خاتمہ ہوتا ہے اس پر یہ ہماری ساری زندگی کے آمال اثر ڈالتے ہیں اور نتیجہ کہیں نہ کہیں ساری زندگی کے ساتھ میں جڑا ہوتا ہے ہم اور آپ غور کریں کہ ہم ایسی زندگی نہ گزاریں کہ اس زندگی کا نتیجہ ہماری موت پر ظاہر ہو جائے یہ بہت خدرناک ہوگا ہمارے لئے ہر چیز کے اندر ہمارے یہی غفلت ہے ہر چیز میں یہی غفلت کا معاملہ ہے تو اگر جو نہیں کرتے ہم اور آپ اور لاپروانی کے اندر پڑے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر یہ مرحل آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں لگے دنیا بھی کاروبار کریں ساری چیزیں کریں لیکن میں بار بار ہر ہفتے یہ تاقید کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا آپ بیٹھ کر کے جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ مجھے کس کس گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے اپنے آنکھ کو فارغ کریں آدھا ایک گھنٹہ بیٹھئی ہے اور بیٹھ کر کے صبح سے شام تک کی زندگی دیکھئی ہے کہ مجھے کس کس گناہ کی عادت پڑی ہے اس سے اپنے پاس نوٹ کیجئے کہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ جو میری عادت میں شامل ہیں اور پھر اس کے بعد کسی اللہ والی کے پاس جا کر عالم کے پاس جا کر کہ حضرت ان گناہوں کی عادت ہے بچنے کا طریقہ بتا لیں ابھی وقت ہے بہت آسان طریقہ ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ابھی ہم آسانی سے انہیں نوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا علاج بھی پتہ کر سکتے ہیں گناہ چھوٹ بھی سکتا ہے اور اگر نہیں کیا تو جو ہم ہر ہفتے گناہ کے نقصانہ سنتے آ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن ان سب سے خطرناک نقصان میرے حساب سے یہ ہے کہ ان گناہوں کا اثر ہمارے خاتمے پہ ظاہر ہو اور پھر بندے کا خاتمہ اچھا نہ ہو سکے آخری وقت دنیا سے جاتے وقت اچھا نہ ہو تو یہ چیز ہمارے لئے بہت احتمام کرنے کی ہے اگر ہم نے ابھی سے فکر کر لی اور اپنے خاتمی کی دعائیں کی اللہ سے مانگا گناہوں سے توبہ کی اور گناہوں سے جب توبہ کریں تو اس میں یہ جملہ بھی شامل کر لیا کریں کہ یا اللہ میں اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں اس گناہ کو معاف کر دیجئے اور اس کی نقصت میرے آخری وقت پہ ظاہر مت فرمانا اس گناہ کی جو نحوست ہے جو اس گناہ کا وبال ہے وہ آخری وقت پہ ظاہر نہ کرنا بندے کو اللہ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کا مسئلہ حل کر لینا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا وقت اور کون سی گھڑی آنے والی ایسی ہے کہ میں یا آپ یا کوئی بھی بندہ اس آخری وقت میں کم مقتلہ ہو جائے کوئی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے اس لئے میرے بھائی میری درخواست ہے کہ جو ہم ہر ہفتے یہ نقصانہ سن رہے ہیں کہ گناہوں سے کتنے نقصان ہیں تو نقصان ہی نقصان آ رہے ہیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان عملوں کو چھوڑنے میں ہمارا بڑا فائدہ ہے تاکہ ہماری آخرت سمر جائے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے لسٹ بنا کر کے ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کی عادت ڈالیے مش کیجئے اسے ذہن میں رکھئے کہ یہ یہ چیزیں مجھے ہنڈرڈ پرسینٹ ان کو چھوڑنا ہے چاہے چھوڑنے میں میری جان چلی جائے کتنا ہی میرے اوپر زون پڑے چاہے مجھے برداشت ہو یا نہ ہو لیکن اس گناہ کو مجھے چھوڑنا ہے پھر باقی اللہ کے حوالے جب ہم نیت اچھی رکھیں گے تو اللہ بھی اچھا قاتمہ نصیب فرمائیں گے کریں گے سب احتمام انشاءاللہ اللہ مجھ کو بھی اور آپ سارے کے سارے حضرات کو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ اچھے اعمال اور کلیمے پر فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی